دریا میں جیسے ہی پانی آئے ہیں مچھلی آنا بھی شروع ہو گئی ہیں اور جیسے دریا میں مچھلی آئی ہیں ہماری طرف بھی آنا شروع ہو گئی ہیں آج ہمیں صبح ٹائم توفہ ملے وہ بھی مچھلی کا تو دن کو تھوڑا سی گرمی تھی اس لئے ہم ماں جی نے کہا کہ شام کو ہم بنائیں اس کی جو ہے میں کٹائی کروانے کے لئے جا رہا ہوں خود میں نہیں کٹائی کر رہا ہے کیونکہ مجھے بھائی نہیں بنانی آتی ہے بلکل زہایا ہو جائے گی کٹائی ہم کروا رہے ہیں باہر ہوتل والے بھائی سے شہزیب کو مچھلی کھانے کا زیادہ شوق ہے نا یہ پکڑیں کروا کے لائے جلدی لے گیا نا بارش کا پانی سامنے والے تعلاب میں رکھا ہے اور اتنا پیارا لگ رہے اب کیونکہ پانی میں جو ہے وہ ایل جی ٹائپ کی جو ہوتی ہے وہ بن گئے گرین گرین پانی ہو گیا اور گھاس پہلے بھی تھا اس لئے اچھا لگ رہا ہے اسلام علیکم شویر مہر زیادہ ایک نئے بھی لوگ کے ساتھ آپ کو اپنی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں امید کا تو سب خریش ہوں گے اور اگر آپ نے میرا چینل اب دیکھ سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمارے اس جگہ پر کافی زیادہ پودے تھے مرچوں کے اور اس کے بعد شہتود کے پودے تھے باقی سارے پودے ہم نے ختم کر دیا ہے صرف ایک شہتود کا پودہ ہم نے چھوڑ دیا ہے یہ بڑا ہوگا تو اچھا رہے گا اور اس کے بعد ہم نے ساری جگہ کی صفائی کر دیئے اب اتنا اچھا لگ رہے ہیں اور اس جگہ کی صفائی کرنے کے ایک فائدہ ہمیں یہ بھی ہوا ہے کہ درگت کے نیچے دن کے وقت یہاں بندہ بڑا سکون سے بیٹھ سکتے ہیں دو تین دن لگا تھا اور بارشوں نے کافی زیادہ حرد خراب کر دیئے آج کل مینی جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے رات کو ہم نے مینی کو اس ٹوکرے میں رکھا تو مینی نے کیا کیا ہے نیچے سی زمین کی کھدائی کر کے پہلے یہاں سے وہ نکل گئی ہے پھر وہاں سے اور ٹوکرے میں ہم اسی لئے بند کرتے ہیں کہ رات کو سارے سو رہے ہوتے ہیں اور مینی جو ہے وہ چڑ جاتی ہے چار پائیوں کے اوپر اسے ہی تنگ کرتی ہے اور ہمارے سکون گھر کا جو ہے بارشوں کے بعد کیا حال ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی کچھے گھر کا حال ویسے ہو ہی جاتا ہے اس طرح سے سارا کمرہ پھٹ رہے ہیں تو اس کے ہمیں دوبارہ لپائی کرنی پڑے گی اور یہ دیکھیں یہاں سے بھی کچھ ایسا ہی بن گیا ہے تو اس کی لپائی جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہو گئی ہے تو انشاءاللہ کل تک جو ہےنا ہم کام شروع کر دیں گے اس کی لپائی کا بھی اور مزید جو کام ہمارا رہ گیا تھا باقی ابھی ہمارا سکون گھر مکمل نہیں ہو تھا لیکن بارشوں نے خراب ہی کر دیا پہلے اور سیڑھی ہماری وہ بھی انشاءاللہ کل تک جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اس کا کام تیز ہوا کے ساتھ بارشیں آنے کی وجہ سے ہماری کونوں کے پودش ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہو گیا ہیں بلکل بکھر گیا ہیں سائڈوں پر تو اس لئے آج ہم کونوں کی کٹائی کر رہے ہیں کافی دن ہو گیا ہیں ہم نے پہلے سوچا تھا کہ گھر میں نکال کے ہم کٹائی کریں گے لیکن اب مجبوری ہے کیونکہ اب چار پائییں بھی نہیں ڈالی جا رہی ہیں بلکل سائڈوں پر بکھرے ہوئے ہیں اور میں نے سوچا کہ اس کی جو سائڈے ہیں ان کی ہم سفائی کر لیتے ہیں اور اچھے سے کٹائی کر لیتے ہیں باقی جو ہے ابھی اوپر کی طرف جو جا رہے ہیں وہ ہم ویسے ہی جانے دیتے ہیں پھر سردیوں میں اوپر سے بھی دیکھیں گے تو پودو کی کٹائی کے لیے ہم اوزار لے کے آتے ہیں جو کہ ہمارے سٹور میں پڑا ہوئے ہیں بڑی کیانچی ہاں ہوگی کٹائی چلیں ماشاءاللہ آئی دی بھاجی ہو جا سی اپنی ہے نا آپ دو بھنٹ سائر آسی باقی بھاں کھانوڑ یا نہ کھانوڑ تو کٹائی ہوگی ہے ہماری اور ابھی اس کے چھوٹے چھوٹے ڈکرے کرنے چھوٹے آپ دے بڑی بڑی راکھ لیں باقی نکے نکے کارچڑے اس کو فیلحال فریج میں رکھیں پھر آپ ہی کو بلا کے لیے آتا ہوں اور شروع کرتے ہیں کھانا بنانا لیکن پہلے جو ہے کٹائی پھر کھانا ہماری کینچی کہاں ہے سٹور میں پڑی ہوتی ہے شہزیب ادھراؤ میری ہیلپ کوروٹا اس کو فریج میں رکھ دے فیلال ہم سارے پوڑی کی کٹائی نہیں کریں صرف سائیڈوں کی کٹائی کریں گے کیونکہ کافی زیادہ پھلے گوڑ رے مو ہی ہے کیونکہ یہ سائیڈیں اس کی کافی زیادہ ہو گئی ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری چار پائی ہے اور گزرا بھی نہیں جا رہا تھا اسی بھی کماز میں اس کی سائیڈیں وہ ہم جا رہا تھا اور اس میں بھیرڈ بیٹھے ہوئے ہیں پورا چھتہ نہیں بنایا ہوا لیکن ایک ایک کر کے ہمارے ایک پودے کی کٹائی ہوگی اور کچھ ایسی ہوئی ہے اوپر جو زیادہ نکر ہے ہمیں اس کی بھی کٹائی ہمیں کرنی پڑے گی لیکن فلحال اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں اور دوسرا جو ہے اس کو جانے دیں کیونکہ اس کا جو سائیہ ہے شام کے وقت اس سائیڈ پہ آتے ہیں جس سائیڈ سے یہ والا پودا ہمارا راستہ رکھتا تھا اس سائیڈ سے ہم نے اس کو بھی اڑا دیا صرف ہم نے سائیڈیں ٹرم کی ہیں زیادہ اس کو نہیں کٹ اور میں نے یہاں پر موچھے لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کیا کر رہی ہو کیا کر رہی ہو پودا کی کٹائی ہم نے کر لی ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں باہر کچھن کی طرف کیونکہ شازیب گیا تھا بھاگ کے آپی کو بھلانے کے لیے جلدی جلدی ہم نے اپنی مچھلی بھی بناوانی ہے صبح سے انتظار کروا رہے ہیں ہم مچھلی کو شازیب جاں پر آگ جلا رہے ہیں اور مچھلی جو ہے ہم نے میرینیٹ کر کے رکھ دی تھی اور ابھی اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے مچھلی کا ہم چھوڑے والے یا کچھ حالن وغیرہ ہم نہیں بنا رہے ہیں اور میں نے ہی آس پاس ہے اس کے اٹھا کے بھاگنا جائے بس اس کو خوشبو آجنہ گوشت سے شور ڈالتی ہے اس ٹائم بلبل کیا کہہ دی ہے یہاں پر کوئل ہے یہ بلبل نہیں ہے چھوڑے پر کڑاہی چڑھا دی گئی ہے اور اس میں جا رہا ہے گھی کیونکہ ہم نے مچھلی فرائے کرنی ہے آئل گرم ہو چکا ہے اور میری نیٹ کی ہوئی مچھلی جو ہے اس کے پیسز یہاں پر ڈپ کیے جا رہے ہیں بیشن میں اور اس کے بعد پر ڈالی جا رہی ہے آئل میں نہیں گھی میں گھی اب آئل بن چکا ہے تو آئل ہی گئیں گے ہم اس کو اس موسم میں ویسے مچھلی کھانی تو نہیں چاہیے لیکن بھئی دریا کی تازہ مچھلی ملی ہے اور وہ بھی فری میں توفہ تو کون چھوڑتے ہیں ماشا اللہ موسیقی 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 لے جاؤ اسے ہاتھ دھو گیا جانا شہزیب ڈیش میں ٹیشو رکھے آگیا کہتا ہے اس میں ڈال لیں ہم نے اور کسی کے موہ میں پانی آیا ہے شہزیب کے موہ میں پانی آ رہا ہے صبح سے انتظار کر رہا ہے شہزیب سامنے سے چاند نکل رہا ہے اور سورج بھی غروب ہو چکے یہ کول کدھر بیٹھئی ہے نظر نہیں آ رہی بسم اللہ ماشاء اللہ فائنل مچھلی ہماری فرائی ہو چکی ہے زیب کے ساتھ ساتھ میرے موہ میں پانی آنا شروع ہو گیا اور اوپر جو ہم نے لگایا بیسن اس پر بڑی کرسپی سی لیئر بنی گے بیسن اس پر بڑی کرسپی سی لیئر بنی گا بیسن اس پر بڑی کرسپی سی لیئر بنی گا ماشاء اللہ بڑی زبردست بنی اور ریشم کی طرح ہے ریشم کی طرح مزہ آ گیا شام ہو چکی ہے اور کوئل آج ابھی تک ہمارے درکتوں پر گن گنا آ رہی ہے اور آج کے بیلوگ یہیں پر اینڈ کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں آپ کو آج کے بیلوگ پسند آئے ہوگا اگر بیلوگ پسند ہے تو لائکن شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ بیلوگ میں تب تک اپنا بہت سے خیار رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا میں وہاں پر کھا رہی ہے بھئی مچھلی اور یہاں پر باقی ہماری بن جائے گی اور چاند بھی نکل آئے فل زورا شور سے